کہ دنیا میں بڑا کچھ ہو رہا ہے ہم نے ابھی جب بھی دیکھتے ہیں ایک فرسٹریشن نظر آتی ہے مسلم دنیا میں پاکستان میں کشمیر کے حوالے سے فلسطین کے حوالے سے ابھی ریسنڈی آپ نے جیسے کہ دیکھا ہوگا کہ عرب ورڈ ساری جو ہے وہ کٹھی ہوئی بلکہ عرب ورڈ اور اسلامی ورڈ اور اس کا جو انہوں نے ٹائٹل دیا اور انہوں نے کہا جی عرب اسلامی سمیٹ یعنی کہ انہوں نے ہمیں عرب نہیں سمجھتے وہ ہمیں اسلامی میں ڈالتے لیکن عرب اپنی ایڈنٹیٹی علیہ دہ رکھتے ہیں جب یہ عرب ورڈ اور اسلامی ورڈ یہ کشمیر اور فلسطین کا کچھ کر نہیں سکتے تو don't you think this is the time to move on ہم نے کیوں اپنے لوگوں کو اپنی جو ہے ان کو ایک مشکل میں ڈال دیا ہوا ہے ملٹری ہمارے پاس ہے نہیں ہے ڈپلوماتیکلی ہم اس قابل نہیں ہے کہ ہم وہ طاقتیں جو ظلم کرتی ہیں ان سے کنارہ کشی کر لیں پولیٹیکلی ویل کوئی نہیں ہے لیڈرشپ ڈس گرنٹرڈ ہے وہ لیجٹیمیسی نہیں ہے تو پھر آپ کو نہیں لگتا کہ عالم اسلام یا مسلم ورڈ کا ایک ٹائم ویس کیا جا رہا ہے and this is the right time کہ جب ہم یہ بات کرتے ہے کئی ملکوں میں ایک نئے سوشل کانٹریکٹ ہونا چاہیے تو مسلم دنیا کو بھی ایک نئے سوشل کانٹریکٹ کرنا چاہیے and they need to move on to new direction and start telling people the realities rather letting them live in in such kind of a fancy world میں آپ جیسے کہتے ہیں نا یوٹوپین ورڈ میں ہم رہتے رہے ہیں آپ اس حوالے سے ڈاک سب کیا کہیں گے ڈاک سب آپ نے جو آج کا ٹاپک ڈھونڈا ہے میرے خیال سے یہ اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے مجھے دو تین چیزیں سمجھاتی ہیں ایک تو یہ ہے کہ بیسویں اکیسویں بلکہ انیسویں صدی سے جو دنیا میں چینجز آئے اس میں ہر جگہ پہ جو مذہب اور اورتھوڈاکسی کا ہول تھا نا وہ کمزور ہوتا گیا مذہب اپنی جگہ پہ رہے ان کی ریفورمیشن بھی ہوئی اور زیادہ سے زیادہ جو ترقی ہوئی وہ ہیومن رائٹس کی طرف ویمن رائٹس کی طرف چلڈرن رائٹس کی طرف اس قسم کی باتیں لوگ لے کے آئے ہیں اور وہ مذہبی تقاضے جو پرانے ہوا کرتے تھے ان سے جو پرانی سیولائزیشنز ہیں یہ ویسٹرن سیولائزیشنز ہندوزم بھی آپ دیکھ لیں اور یہ سارے اس سے آگے بڑھ گئے ہیں لیکن ہمارے ہاں ابھی تک دنیا کو دیکھنے کا طریقہ جو ہے وہ یہی ہے مسلم ورسز نون مسلم ایک تو یہ پرابلم ہے دوسرا پرابلم یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑی ایلوزن یا آپ ڈیلوزن بھی کہہ سکتے ہیں کہ مسلم امہ کوئی ایک ہوموجینیس قسم کا گروپ ہے آپ بھی جانتے ہیں کہ عرب اور غیر عرب کا ڈسٹینکشن پہلے سے اگزیس کرتا ہے اور ہونا بھی چاہیے جیسی جیسی آپ کی زبان ہوگی جس علاقے میں آپ رہیں گے وہاں اپنے طریقے سے آپ زندگی بسر کریں گے انہی حالات میں آپ ایک اپنے فیصلے کریں گے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ساری دنیا کے مسلمان ایک ہی وہ کیا کہتے ہیں پروگرام کے تحت چل رہے ہوں یہ یہ جو دور بنا دنیا کا اسے کہا جاتا ہے territorial states کا UN charter 1945 کے بعد دنیا کے اندر یہ territorial state کی sovereignty کو اور territorial integrity کو building block بانا گیا ہے دنیا کی وہ کیا کہتے ہیں stability کا سو اس لیے یہ جو ہے نا ایک international قسم کی alliance اس قسم کے وہ کوئی زیادہ meaning نہیں رکھتے وہ ٹھیک ہے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں European union ایک group بنے لیکن انہوں نے کیا وہ پرانی church Catholic church یا protestant church کی بنیادوں پہ اپنے قانون بنائے ہیں European court of human rights نو سب نے modern دور کی جو ہے نا best source اس کی بنیاد پہ rights کا description کی ہے ہم ابھی تک اس threshold کو cross نہیں کر سکے into the modern world ایک تو ہمارا یہ problem ہے دوسری بات ہے کیا واقعی دنیا کو divide کیا جا سکتا ہے اسلام میں غیر اسلام میں ابھی جب ہمارے یہ وہ floods آئے تھے تو زیادہ تو مدد united nations کی طرف سے اور western powers کی طرف سے آئیے نا میں جی ہاں تو ہم تو تو پھر ہم دنیا سے مدد کیوں لیتے ہیں اگر ہم صرف اسلام کی بات کرتے ہیں کہ وہ ہی ہماری برادری ہیں یا تو برادری انسانیت کی ہے یا یہ برادری جو ہے وہ مذہبوں کی ہے مذہبوں کی برادری کا دور ختم ہو چکا ہوا ہے اور دو جھگڑے جس کا آپ نے ذکر کی ہے فلسطین اور کشمیر ہم میں سمیتوں کے فلسطین کا قصہ دونوں طرف سے مس ہینڈل ہوا ہاں جی لیکن اب اتنا جو یہ غازہ میں اب دیکھے حماس والوں نے initiative تو لے لیا ہاں جی اور شروع میں انہوں نے جو حملہ کیا وہ کامیاب بھی ہو گیا ایک دن کے لیے اور انہوں نے civilians کو بھی مار دیا کہا جاتا ہے عورتیں اور بچے بھی مار دیئے وہ ایک کبیٹس میں کچھ لوگ میوزک program کر رہے تھے وہاں پہ بھی لوگ مار دیئے اب آپ اس قسم کا جو indiscriminate کام کریں گے تو دنیا میں آپ کی cause کے لیے sympathy ہوگی یا لوگ ڈر جائیں گے تو اس کا جو immediate effect ہوا وہ negative ہی ہوا ٹھیک ہے اس کے بعد لوگوں نے اسے contextualize کیا کہ بھئی آہ گازہ کے اندر جو حالات ہیں وہ ایک open air prison ہے یہ آہ اب جو نئے foreign minister بنے ہیں former former prime minister of UK ڈیویڈ کیمرون کے اپنے الفاظ ہیں ہاں جی سب جانتے ہیں کہ گازہ کے اندر اور آہ ویسٹ بینک کے اندر اسرائیل کی جو ہے نا وہ policies جو ہیں وہ خاصی oppressive اور discriminatory ہیں ہاں جی تو اس کو اگر یہ military level پہ ہی رکھتے تو ٹھیک تھا جب انہوں نے civilians پہ attack کیا اور پھر مسائلیں شروع کر دیں تو پھر what is the result now 14000 سے زیادہ فلسطینی انہوں نے مروا لی ہیں ہاں جی اور ان کے backing کیا تھی ایران and حضباللہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ although one should not make a categorical statement but ایران اور حضباللہ اس جنگ کے اندر involve نہیں ہوں گے they will not come to the help of حماس تو حماس نے ٹھیک ہے اس issue کو دوبارہ اٹھا لیا ہے اس کا جو مجھے لگتا ہے کہ اگر کوئی positive گنا جائے تو وہ یہ ہی کہ جو بھی عربوں کے درمیان اور اسرائیل کے اندر peace کا سمجھوتا ہوگا اس کے اندر فلسطینیوں کے حقوق کو بھی مد نظر رکھا جائے گا اور ان کو کوئی نہ کوئی ایک political entity ایک state کی صورت میں دے دی جائے گی وہ state uh آپ restrict کر سکتے ہیں کہ اس کے پاس ایسی military power نہ ہو کہ وہ اسرائیل کو threaten کر سکے یہ میرے حال اس agreement کے اندر ہو سکتا ہے so ایک تو وہ ہے کشمیر کا issue تو میں نے آپ کو پتا ہے اپنی جنہ علی کتاب میں جب سے میں نے یہ show کی ہے کہ ہندوستان کی طرف سے offer تھی کہ آپ کشمیر رکھ لیں ہمیں ہیدر آباد میں تنگ نہ کریں اور میں نے وہ تین evidence دیئے ہیں ایک first november 1947 کو لورڈ لوی باؤن بیٹن جو وائس روئے تھے sorry اس زمانے میں governor general of india first november he came to lahore offer تھی کہ ہم جونہ گھڑ ہیدر آباد اور کشمیر میں وہ کروا لیتے ہیں plebiscite mister jina refused اس کے بعد ڈیسمبر 1947 میں prime minister لیاقت علی خان اور چودری محمد علی گئے ہیں ڈلی وہاں پہ انہوں نے کہا کہ why do you keep on talking about جونہ گھڑ یہ home minister سردار پٹیل نے کہا let us settle کشمیر and ہیدر آباد you keep کشمیر we keep ہیدر آباد چودری محمد علی لکھتے ہیں اپنی کتاب emergence of Pakistan میں یہ پورا انہوں نے details دی ہیں بعد میں یہی اس پہ بعد interview کیا کےج خرشید جو private security تھے قائد اعظم حمد علی جنا کے from 44 to September 47 اور بعد میں وہ president بنے ازاد کشمیر کے وہ کہتے ہیں میں یہ چودری محمد علی نے کہا کہ بائیس ڈیسمبر کو میں یہ offer لے کے گیا mr. جنا کے پاس but جنا was did not seem to be interested جنا the clever tactician it seems was playing for some higher stakes on the princely states but obviously he did not succeed اب آپ اس کے بعد جنگ کر دیتے ہیں وہ مجاہدین بھی دیتے ہیں ادھر سے وہ جو we all know کہ کشمیر کا جو مہاراجہ تھا وہ نہ انڈیا نہ پاکستان کا حصہ بننا چاہتے تھا he wanted to remain independent اس کے ساتھ اپنے standstill agreement بھی کر لیا لیکن پھر supply route اس کا بدل بلوک کر دیا تو تب اس نے پھر انڈیا کے ساتھ help چاہی انہوں نے کہا help تب ملے گی کہ you exceed to india it's all on record آپ نے جنگیں پھر اس کے بعد تین چار کی ہیں ایک انس نہیں آپ لے سکے why not accept کہ جو کشمیر انڈیا کے پاس رہ گیا وہ ان کا ہے اور جو ہمارے پاس ہے وہ ہمارا ہے اور اس پورے مسئلے کو کہ you and resolutions یہ وہ they are all nonsense the you and resolutions require پاکستان to vacate all territory of کشمیر and پاکستان cannot afford to do it اس کی وجہ ہے کہ پھر تو جیلم اور گزرات کے درمیان آکے پاکستان کا border بنے گا نا یہ سارا میرپور کا علاقہ تو کشمیر کی state ہے تو پاکستان تو وہ ایک انچ واپس نہیں دے سکتا اور نا انڈیا نے دینا ہے کیونکہ ان کے پاس جو ہے وہ کشمیر ویلی ہے تو جو ریورز ایک دو وہاں سے important ہے ان کا سارا پانی نکلتا ہے وہ جو 1960 کی ہمارے اپنا انڈیا کے ساتھ وہ indus water tea tea ہوئی ہے وہ اس کے مطابق ہم کو پانی دیتے جا رہے ہیں ہم اس پہ کیوں ان وہ کیا کہتے ہیں کنات نہیں کرتے ان اس پہ کیوں why don't we agree ہمیں کبھی اکل نہیں آتی کہ وہ دنیا اب رہی نہیں جس میں کبھی محمد بن قاسم آگے تھے تو کبھی یہ غوری اور غزنوی آئے اور حملے کی ہے that is all over there is no chance in a million کے وہ واپس آ سکے اور سب سے بڑی بات سب سے بڑی بات جب تک آپ modern دنیا کی education اپنے لوگوں کو نہیں دیں گے آپ ایک democratic culture پیدا نہیں کریں گے جہاں پہ لوگوں کی ایک independent سوچ ہو وہ آپ سے small job کر سکیں اور آپ کا جو کردار ہے وہ transparent ہو ایز public office holder تو وہاں پہ آٹو کریٹک رول ہوگا ڈکٹیٹرشپ ہوگی corrupt establishments ہوں گی جو بجائے پاکستان کی defense کو قائم رکھنے کے لیے وہ گھر بنا کے بیشنے کی business میں آگئے ہوئے ہیں ہاں جی تو یہ ساری چیزوں کا بنیادی جب تک change نہیں آئے گا نہ صرف پاکستان میں بلکہ سارے اسلامی ممالک میں تو i tell you کوئی اور major تبدیلی نہیں ہو سکتی بلکہ ہو یہ رہا ہے کہ gap between the muslim world and the rest is increasing all the time اس بھی آنا چاہیے بلکل صحیح کہہ رہے ہیں کیونکہ ڈاکٹر صاحب یہ جو idea تھا unity of muslim یا muslim nationalism یا islamic nationalism وہ تو دیکھیں نا بری طرح fail ہو چکا ہوا ہے اور جی اس کی بنیاد ہی کوئی نہیں ہے ہاں سب سے زیادہ مسلمان تو ہے وہاں پہ انڈونیشیا میں اس کے بعد سب continent میں ہے آپ کا کیا خیال ہے کہ عرب ہم میں سے کسی ایک کو وہ خلیفہ بنا لیں گے تو چانس ہے جی بناندہ کہ تو اسی دوبارہ خلافت لائے ہو تے ڈاکٹر کمر چیما جڑے نے ہو ساڑے امت اسلامیہ دے خلیفہ بن جان کوئی ہے چانس ساڑے کوئی چانس ہے نہیں 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 تو ڈاکٹ صاحب یہ تو ذری بات ہے کوئی چانس نہیں اور ایسی کوئی option نہیں ہے تو سارا ویسٹ جو کھڑا ہوا ہے اور آج انڈیا اس ویسٹ کے قریب جو ہے اس کی وجہ یہ ہے that they share the same political system they try to understand through the same political system which they share جس کی وجہ پہ وہ ان کے اندر بہت ساری جگہوں پہ ہمانگی ہے اور بہت سارے جگہوں پہ issues ہیں because وہ ایک چل رہا ہے تو ہماری تو کوئی یہ ہے ہی نہیں ہے nationalism تو ڈاکٹ صاحب پھر جھوٹ بول رہے ہیں سچائی کی بنیاد نہیں رکھ رہے اور ستاون اسلامی ملک جو ہے وہ بیسیکلی تو because of absence of same political system neither they can't understand can understand each other nor they can coexist with each other تو یہ reality public کو تو بہت تیزی سے ہو چکی ہے یہ نہیں ہے کہ public ڈاکٹ صاحب یہ سمجھتی نہیں ہے ایک بڑا تفکہ ہے جس کو بیوکو بنایا جا رہا ہے لیکن یہ سمجھ لیکن ہم نے دیکھا کہ Arab سپرنگ کی نام پہ ایک تبدیلی آنے کی کوشش ہوئی لیکن وہ ازاری باتہ نکام ہو گئی تو آپ کو کیا لگتا ہے وے فوروڈ کیا ہے پھر اس میں آپ نے بڑے کمپریہنسبلی فلسطین اور کشمیر کا بتا ہے وے فوروڈ کیا ہے اس میں پھر یہ ایسے ہی چلتا رہے گا یا کہ آپ نے جیسے شروع میں کہا کہ جب تک ایک کمپریہنسبلی نہیں آتی تب تک تو چیزیں ٹھیک نہیں ہو سکتی تو پھر اس کا مطلب یہی ہے کہ لیڈر اسی طرح کمپرومائز رہیں گے عوام اسی طرح گالیاں نکالتی رہے گی بے بس رہیں گے جب اس طرح کا کوئی konflikt آئے گا تھوڑی دیر شور مچے گا باقی ان دیر اپنی دیادیت تپا کر دے رہے ہیں ان کے ساتھے پنجابی کہنے ہیں doing business as usual so یہ چلتا رہے گا this is what you see sir either this this is the second one or they all decide to call a spade a spade کیا کوئی عرب چاہتے ہیں دوبارہ ایک غیر عرب ساری عالم اسلامیہ کا لیڈر بن جائے absolutely not کیا ہم چاہیں گے کہ ہم یہاں بیٹھے ہوئے سب کانٹینٹ میں کسی اور کے حکم پر چل رہے ہو why not ہم خود ایک ازاد ملک بن چکے ہوئے ہیں right اور wrong کیا یہ ہمارا عق نہیں ہے کہ ہمارے جو سندھی پختون بلوچ سرائکی یہ سارے اور پنجابی جو ہم ہیں ہم مل کے یہ دیکھیں یہ ہمارا گھر ہے اس گھر کو کس طرح آپ ایک خوشی کا گھر بنا سکتے ہیں اور خوشی تب بھی ہوتی ہے اس کے اندر جب ہر ایک کو اس کا حق مل رہا ہو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے یہ بڑی صرف change of mind کی زورت ہے پاکستان کے اندر بہت potential ہے ہاں جی آہ لیکن ہم نے اپنے دروازے خود بند کے ہوئے ہیں مثلا آپ کو ایک بار بار میں نے کہا ہے لیکن let's look at this چائنہ انڈیا کی کتنی چل رہی ہے border پہ یہ وہ ٹھیک ہے لیکن ان کی جو trade وہ ہیں وہ situation وہ فیلال unaffected ہے ٹھیک ہے چائنہ اور یو ایس کی trade بھی اسی level پہ ہے despite یہ جو Taiwan کا issue بیچ میں آگیا ہے یعنی ملک اپنی trade relations کو بہت مشکل سے effect ہونے دیتے ہیں ان کے سیاسی اگر problem ہوں بھی تو ٹھیک ہے ہم نے پاکستان اور انڈیا کیا trade بند کر کے کس کو نقصان بچائے ہیں not انڈیا ہم نے اپنا ستیہ ناز کر لی ہے یعنی tomato پیاز اور یہ تو روز مرہ کی چیزیں ہیں اور بھی دیکھیں نا ہمارے student جاتے ہیں پڑھنے کے لیے foreign universities میں اگر آپ انڈیا میں جا کے پڑھیں تو محل پانچ گناں کم وہاں پہ آپ کو فیس دینی پڑے گی higher education کے اندر ابھی بھی کئی لوگ علاج کرانے جاتے ہیں اپنے دل کا اور یہ انڈیا بھی ابھی بھی جا رہے ہیں یعنی پاکستان government اور انڈین government کم از کم اتنی انسانیت تو ان دونوں میں ہے کہ وہ اس قسم کے activity ہونے دیتی ہیں یہ ساری چیزیں لوگوں کو دھوکہ دے کے ہمیں کیا فائدہ ہوا ہے کچھ بھی تو نہیں ہوا میرا تو ایک ہی call ہے انڈیا کے ساتھ آپ اوکی کے اندرے جا کے جب بھی پاہنے نہ پاؤ لیکن کم از کم good neighborly relations ہی بنیادتے پا دیو نا اے دیج تو اڑا کی جاندہ ہے یار کچھ نہیں جاندہ سوائے یہ کہ ہمارا یہ ایک normal علاقہ ہو جائے اور پھر ہمارا ایک اور مصیبت تو اب افغانستان بن گئے پاکستان کا کون سا border زیادہ وہ کیا کہتے ہیں dangerous ہے on the east اور on the west i would say on the west at the moment ہمیں افغانستان سے بھی اپنے آپ کو یہ طالبان کا پنگام نے لیا ہے آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں آپ کے محل doctoral thesis میں ان چیزوں کا بہت ڈیٹیل میں ذکر ہوگا اب وہ ہی مارے گلے پڑ گئے ہیں تو یہ something must be wrong with us fundamentally and fundamentally what is wrong is کہ ہم اکیسویں صدی میں ساتمیں صدی کے جو experiences ہیں نا ان کو کسی طریقے سے سوچتے ہیں واپس آ جائیں گے اب یہ یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ ایک دھوکہ تو ہے اس سے ڈیلیوجن اسے آپ لوگوں کو چھپ کرا دیتے ہیں لیکن آپ اپنے آپ کی جو capacity بھی ہوتی ہے نا حالات کے ساتھ ان کو handle کرنے کی وہ بھی اپنے آت سے جانے دیتے ہیں مولویوں کو سر پہ بٹھایا ہوئے ہیں جتنے میں نے ہم نے دیکھے ہیں مولوی جو ہیں وہ i've never seen کہ وہ انہوں نے جمعہ کے خدبے میں کہا ہو کہ بہار جو آپ کے اردیرد انی غربت ہے اس کو ختم کریں ہاں جی اسلام میں سب کا حق ہے یہ وہ میں نے کبھی نہیں ہے سنا وہاں پہ وہی کہ اللہ یہ کافروں کو یہ کر دے جھنم دے دے پتہ نہیں کیا کر دے کشمیر ازاد کرا دے اور فلسطین ازاد کرا دے اگر دعاوں سے یہ بات بننی ہوتی تو چودہ سو سال سے یہ دعائیں مانگی جارہی ہیں اور دن میں پانچ دفعہ مانگی جارہی ہے the result is zero کیونکہ دعاوں سے دنیا نہیں بدلتی دنیا بدلتی ہے آپ کی کیا کہتے ہیں realistic اور enlightened policies سے آج کا زمانہ جنگ کا نہیں ہے آج کا زمانہ cooperation کا ہے یہ ان کو کیوں سمجھ نہیں آتی true بلکل صحیح کہہ رہے ہیں ڈاک صاحب یہ ان کو کیوں سمجھ نہیں آ رہی اور دوسرا یہ ہے کہ ہمیں اب ترقی کرنی ہے ہمیں یونیورسٹیوں science and technology وہاں سیکھنی ہے ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں اور ابھی بھی ہم اگر جھوٹ بولتے رہے اسی طرح اپنی عوام کے ساتھ بلکہ عوام کیا اپنی قوام مسلم قوام کے ساتھ تو پھر تو زاری بات آتا ہے ہم اسی طرح لگے رہیں گے اینی ہو یہ ایک ان انڈنگ ڈسکشن ہے ڈاک صاحب اور بڑا ایک شہر حسل گفتگو ہوئی جس میں at least we we have given a solution as well تاکہ ہم وہ لوگ جو students ہیں جو youth ہیں لڑکے لڑکیاں جو جن کے ہاتھ میں آئندہ مستقبل ہے they should come to know the reality and that is what that is what i think our job is as a student of politics ہمیں یہ کرنا چاہیے and you being the mentor of